ساتھ ماہ سر گناہوں کا مرتے وقت ہوتا ہے مرنے میں تنگی ہوتی ہے فرشتے نظر آتے ہیں پیچھے گناہ یاد آتے ہیں ایک دنیا سے جانے کی تکلیف ہوتی ہے دوسرے گناہوں کی یادوں کی تکلیف ہوتی ہے رب برجعون لَا أَلِّي آمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَتْ اللہ مجھے واپس بھیج دے اب ایسے گناہ نہیں کروں گا قَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ خَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَاسُونَ نہیں نہیں وقت ختم ہو گیا اب تو جو فصل بوئی ہے اس کے کاتنے کا وقت آیا چاہتا ہے ساتھ من صدا ساتھ ماہ سر گناہوں کا انسان کی قبر میں ہوتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے تھے انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے لئے قبر میں سانپ اور بچھو بن جاتے ہیں آٹھ ماہ سر گدانِ مشہر میں ہوتا ہے انسان اٹھتا ہے ایمان کی کنزوری کے مطابق اس سے اٹھا نہیں جاتا کبھی ادھر گیرا کبھی ادھر گیرا کبھی ادھر گیرا کبھی ادھر گیرا نو آثر اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے کیا خیال ہے آپ کا آپ کے اس نوکر کے بارے میں پہلی دن آپ نے دکان پہ بٹھایا اس نے گلہ چوری کر لیا دوسرے دن بٹھایا دو گھنٹے لیٹایا تیسے دن بٹھایا جو آپ نے ذمہ داری دی اس کو پورا نہ کیا چوتھے دن آیا باتوں میں وقت زاہ کرتا رہا اس ملازم کی آپ کی نگاہوں میں کیا قدر رہتی ہے اور اس بندے کی اللہ کی نگاہوں میں کیا قدر رہتی ہے جو صبح بھی اللہ نے کہا یہاں نہیں جانا اللہ نے اس کو وہاں دیکھا اللہ نے کہا یہاں جانا ہے وہاں وہ نظر آیا ہی نا جو روزانہ ہی اللہ کے ساتھ ایسے کرتا ہے کبھی کبھی اللہ کی نگاہوں میں وہ اتنا گر جاتا ہے جب قیامت قدر رب کے سامنے جاتا ہے پچاس ہزار سال کے لیے اللہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں فرماتے ہیں دچنا اثر پلسرات سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور سب سے آخری اثر یہ ہوتا ہے جب گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے پھر گزرا نہیں جاتا اور انسان جہنم میں کہیں نوچھے ہی گر کے چلا جاتا ہے گناہ تو ہم نے بہت کیے ان کے اثرات کبھی دنیا میں آتے ہیں کبھی موت کے وقت کبھی قبر میں کبھی اگلی نسلوں میں کبھی اولادوں میں کبھی جسم میں کبھی آنکھوں میں کبھی دل میں کبھی ہاتھوں میں کبھی مال میں کبھی رزق میں کبھی دکان میں کبھی کاروبار میں کبھی گلے محلے میں کبھی صحت میں کبھی حکومت میں کبھی ایوان میں اثرات تو نظر آئیں گے یہ الادہ بات ہے کہ بعض دفعہ گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ انسان اندہ ہو جاتا ہے اس کو اثر بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں حل کیا ہے شب قدر حل کیا ہے رمضان کی راتیں حل کیا ہے استغفار حل کیا ہے توبہ حل کیا ہے گناہوں کو چھوڑ دینا حل کیا ہے وعدہ کرنا آئندہ نہیں کروں گا حل کیا ہے انسو بہانا حل کیا ہے جن باپوں کی نافرمانیاں کی ان سے معافی مانگ لینا جن ماں کو ستایا ان کے پاؤں میں پڑ جانا جن بہنوں کے حق چھینے ان کی زمینیں ان کی وراستیں ان کو واپس کر دینا جن بیٹیوں کے اوپر ظلموں ستم کیا ان بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ آخرت میں میں نہیں دے سکوں گا ابھی مجھے معاف کر دو جن بھائیوں پہ عزیز و اقارب پہ جن پارٹنرز پہ شراکتداروں پہ جن ملازموں پہ جن عجیروں پہ جہاں جہاں جس جس مزدور پہ جو جو جن ہمسائیوں پہ جن دوستوں پہ جن بھائیوں پہ جن عزیزوں پہ جو جو ظلم کیا ہے اس کا حق اس کو واپس کر دینا گناہ کو چھوڑ دینا معافی مانگ لینا اور بندے کا حق شینا ہے تو اس کا حق اس کو واپس کر کے سچے دل سے ٹوٹا دل لے کہ اللہ کے سامنے آکے کہہ دینا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے انشاءاللہ اس وظیفے سے سچی توبہ اور استغفار سے اللہ گناہوں کے تمام اثرات کو ختم کر دیتا ہے بعض دفعہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے بعض دفعہ ان کو نامِ عمال سے مٹا ہی دیتا ہے دنیا کے اثرات قبر کے اثرات حشر کے اثرات سب ختم ہو جاتے ہیں سچی توبہ سے توبتن نسوحہ سے خالص توبہ سے اور خالص توبہ ان چار شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے پہلی شرط گناہ کو چھوڑ دینا دوسری شرط جو ہوئے تھے ان پر بشمان ہو جانا تیسی شرط آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا چوتھی شرط جو حق لوٹے ہیں ان کو واپس کر دینا اگر وہ لوگ جن کے حق کھائے دنیا میں نہیں رہے تو ان کا حصہ ان کسی میں غیر نحسوس انداز سے ان کے ورش ساں تک پہنچا دینا وہ بھی ممکن نہ ہو اللہ کی راہ میں سکا و خیرات کر دینا اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لئے معافیاں مانگنا اللہ ان کے حق پر مجھ سے کتاہیاں ہوئی تھی تو ان کو معاف کر دے مجھے بھی معاف کر دے جب تک یہ معاملات کلیر نہیں ہوں گے گناہوں کے سرات آتے رہیں گے رمضان میں فرشتہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے برائی کے چہنے والے رک جا رک جا رک جا اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے خیر کے چہنے والے دوڑ کے آجا آخری اشتہ شروع ہو چکا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس میں دوڑ دوڑ کے نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين